بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنانے لگے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے لے لیے بریڈ اس کے کنارے میں نے کٹنگ کر لیے ہیں تو آپ چھوٹے پیسز اس کے گار لوں گے ساتھ میں تین سو گرام میں نے چیکن لے لیے چیکن کو چیسے واش کر کے کیوبز میں کٹنگ کر لی تھی چوپر میں میں چیکن اٹ کروں گی تین سو گرام چیکن لیے میں نے پانچ پیس میں نے بریڈ کے لیے ہیں چیکن اٹ کرنے کے بعد یہاں میں ہاف چمچ ادرک کا پاؤڈر اور ہاف چمچ لسن پاؤڈر اٹ کر رہی ہوں آپ یہاں ادرک لسن کا پیسٹ بھی جو ہے وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں ہاف چمچ میں اس میں ایک کٹی ہوئی کالی میرچ اٹ کروں گی ہاف چمچ اس میں نمک اٹ کروں گی مختصر سے سپائسیز اس میں اٹ ہوں گے اور بہت ہی مزیدار سے ہمارے یہ چیکن نگرز بن کے ریڈی ہوں گے تو یہاں دیکھیں جی تمام چیزیں اس میں اٹ کر دی ہیں میں نے اب میں اس کو اچھے سے چوب کروں گی بلکل بریڈ ہم نے اس کو کرنا ہے تاکہ ہمارے نگرزوں ہیں وہ اچھے بنیں تو یہاں کیمہ جو ہے وہ چوب ہو گیا ہے اس میں میں بریڈ کے سلائس جو ہے وہ اٹ کر رہی ہوں تو بہت ہی مزیدار سے سوفٹ سے ہمارے یہ جو چیکن نگرزیں بن کے ریڈی ہوں گے بہت ہی آسان طریقے سے اس کو بنانا میں آپ کو سکھا رہی ہوں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو یہاں میں اس میں تین جمل کے قریب سو یا سو سیٹ کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو تھوڑا سا اس کو پھر میں جوپ کروں گے اس کے بعد اس کی یہ لک دیکھیں کتنی زبردستہ آگئی ہے تو بھی اب میں آپ کو دکھاتی ہوئی ہے کتنا سوفٹ اور کتنے کمال کا ہمارا مکسر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوئے تو ہاتھوں پہ آئے لگاؤں گی آئے لگانے کے بعد میں یہ جو مکسر ریڈی ہوا تھا اس کو اس طرح ایک روٹی کی شیکل میں ہم لے آئیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے پریس کروں گے پریس کرنے کے بعد نائف کی مدد سے اس کے کنارے جو ہیں وہ کٹ کر لیں گے تاکہ یہ چاروں طرف سے ایکول ہو جائے تو پھر ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں آپ کسی بھی شیپ میں اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریق ہے اس لئے میں نے اس کی کیوبز جو ہیں وہ کٹنگ کی ہیں آپ اس کو سکیر راؤنڈ ٹرائنگل کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں جن کی کٹنگ ہو رہی ہے بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی جلدی اس کی کٹنگ ہو چکی ہے تو اس طرح کیوبز جو ہیں وہ میں نے کٹ کر لیں گے تو ان کو لادہ لادہ میں کرلوں گی تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی زبردستے نگر جو ہے وہ ریڈی ہیں تو ابھی ہم ان کی کوٹنگ کا جو ہے سٹیپ ہے وہ کرتے ہیں یہاں میں نے دو ویگ لے لیے ہیں اچھے سے ان کو پھینٹ لوں گی پھینٹنے کے بعد میں نے بریڈ کرمز لے لیے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو انڈے میں اچھے سے ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز کے ساتھ اچھے سے کوٹ کریں گے اس طرح آپ کوٹ کرنے کے بعد ان کو فریزر میں تقریباً دو منت کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو اگر آپ اس کو ڈریکٹ بنانا چاہیں تو ڈریکٹ بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں اس طرح میں انڈے میں ڈپ کروں گی انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد پھر ان کو میں بریڈ کرمز میں اچھے سے کوٹ کروں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ان کی جو لوک ہے کوٹنگ کے بعد کیسی آتی ہے تو پلیس میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو آپ میری ریسپیںیں ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے ان کو ریڈی کیا ہے تو اب ان کی کوٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ایک برطن میں میں شیفٹ کروں گی تو یہ دیکھیں جی اس طرح تمام نگر جو ہیں انڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد بریڈ کرم کے ساتھ کوٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ان کی یہ لوک آئی ہے تو اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو ایک پین لے لیے اس میں کوکنگ آئل اٹ کروں گی تقریباً ہاف لیٹر کے قریب میں نے کوکنگ آئل اس میں اٹ کی ہے جیسے ہمارا آئل گرم ہوگا تو ہم اس کو فرائے کریں گے اس طرح آپ کوٹ کر کے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں زپرل بیگ میں آپ اس کو رکھ کے دو منت کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی آئل جو ہے ہلکا سا گرم ہو جک ہے بلکل لو فلیم کے اوپر میں ان کو فرائے کروں گی تاکہ اچھے سے یہ اندر دا کوک ہو جائیں ایک ایک کر کے تمام نگرز جو ہیں میں آئل کے اندر اٹ کر دوں گی اور ان کو ایک میٹ کے لیے فرائے کروں گی ایک سائیڈ سے پھر ایک میٹ دوسری سائیڈ سے تو بہت ہی مزہدار سے یہ بن کے ریڈی ہوتے ہیں بچوں کے فیورٹ ہیں بڑے بھی ان کو کھا سکتے ہیں چھوٹیں چیل رہی ہیں تو بچے کچھ نہ کچھ کھانے کی فرمائش کرتے ہیں تو اس طرح کی چھوٹ چھوٹے چیزیں میں آکے بچوں کو دیں بچے خوش ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب ان کو ہلکا ہلکا کلارانا شروع ہو چکا ہے تو میں تمام نگرز میں فلیپ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی فلیپ کرنے کے بعد فرائے ہونے کے بعد کی لوک کتنی زبردست آئی ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی میں ان کو آئل میں سے نکال لوں گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ